ہلو بکتوچھے آیسی دی شام ہم میر کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے بابا شام آپ کو اور آپ کے پیارڈکوں میں ساتھ اچھا اور ٹھیک ہی رکھیں آج کی کہانی آئے ایک گریب کی بہت ہی گریب اور وہ پھر امیر ہو گیا وہ امیر ہوا کیسے اس کی پوری جانکاری آج ہم آپ کو دیں گے بابا شام کا چمدکار ہوا تو اس کے دن بدل گئی اور اس کی قسمت سب بدل گئی سب بیسواز کا کھیل ہوتا ہے سب بیسواز ہونے چاہیے تو سب کچھ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ بھی بیسواز درکھو گے اور جیسے اس بھائی نے کیا ہے ویسا آپ بھی کرو گے تو آپ کا بھی بھگیا ساتھ دے گا اور آپ کا بھگیا بدلے گا اور جو آپ کے ساتھ پروبلم ہے وہ سب دور ہو جائے گی بس جیسے اس بھائی نے کیا ویسا آپ کو کرنا ہوگا آج کی کہانی بہت اچھی کہانی ہے ویڈیو کو اس کی مت کرنا اور ویڈیو کو پورت نہ ہوسکے تو عادہ ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سننے کو اچھا لگے گا اور آپ کو بھی ایک چھوٹا سا ادھارن ملے گا کہ آپ بھی کی بھی قسمت بدل سکتی ہے کیسے بدلے گی پوری جانکری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے کہ اس بھائی نے کی حالات کیا تھی شروع سے لے کر انڈ تک کی پوری جانکری دیں گے کہ حالات شروع میں کیا تھی اور آگے جا کے حالات کیا ہو جاتی ہے آج وہ گریبوں کو دان کیوں کرتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا اور وہ گریبوں کو دان کرنے لگیا یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ایک سچی کہانی ہے بالکل سچی کہانی ہے سو پرسنٹ اور جسے جھوٹ لگے کوئی دکھت نہیں ہے ویڈیو بند کر کے جا سکتا ہے اور جسے انٹرسٹ ہے کہ میرے باگیاں بدلیں تو وہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کر دینا ضرور بھولنا مت ریڈو تو اس کو بلیک کر دینا سسکرائب کو وینود کمار وینود کمار ایک چھوٹی سے گاؤں میں رہنے والا اور گاؤں کے اندر کیا تھا کہ ایک بارش کا ایسا ماحول آیا اور گاؤں کو سبھی گاؤں کو پورا گاؤں کو نسٹ کر دیا ان کے پاس جو مکان تھے وہ مکان قتم ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان کی فوٹو سوٹی سی نہیں کرتا تھے کیونکہ انہوں نے پرائیویسی رکھنی کو کھا ہے پیچھے ایک بارڈ آئے تھا گاؤں میں اور اس گاؤں میں سارے بارڈ کھان تباہی مچ گئی تھی اور اس گاؤں میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں بچا تھا وہ برباد ہو چکے تھے جو ان کے پاس سارا تھا وہ ختم ہو چکا تھا کچھ نہیں تھا ان کے پاس تب ہی اس گاؤں میں سے کچھ بندیں نکل کر باہر سہر میں آ گئے تھے اور امیمی تھا کہ ہم گاؤں میں جو حالات ہوئی ہے اس کو صدار سکیں گے اور گاؤں میں سے نکل کر وہ سہر میں رہنے لگے ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کا بس کھانے کو سمان نہیں تھا اوڑنے کو سمان نہیں تھا بس جو کپڑے تھے وہ ہی پہن کر آئے تھے وہ ہی تھے ان کے پاس فنود اپنی فیملی کے ساتھ سہر چل کر آ گیا تھا اور سہر میں رہنے لگ گیا سرو دن پوتھ بات پر سوئے سب ہی فیملی اور اے دوسرے گاؤں تک دیکھ رہے تھے کوئی بھوک لگ رہی تھی کچھ کھانے کو مل جائے تو اچھی بات تھی پر نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ ماں موں کے جیسے ہیں وہ گجارہ کرنے لگ گئے اور دیاری کرنے لگ گئے ایک دن بھنود کمال کیا کرتا ہے ساکی جہاں پہ وہ رہتے تھے جھوپڑیشی میں اس کے سامنے ایک دکان ہوتی ہے اور ایک اچھے سیٹ کی وہ ہمیسہ وہی سے پندہ دن سے دیکھ رہا تھا کہ وہ نیک انسان قریب جو بھی جاتے ہیں انہیں دان کرتا تھا تو اس بھائی نے کیا کریا اس سیٹ کے پاس گیا اور بولا سیٹ جی کیا آپ کی دکان پہ مجھے تھوڑا سا بھی کام کرنے ہم موقع مل سکتے ہیں اس سیٹ جی نے بولا بھی آپ کیا کام کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ بھولے ایسے کر کے ہماری حالات خراب ہو گئی تھی ہم آپ کے سامنے جو پڑیا ہیں ان میں رہتے ہیں ہمیں بس کام کی تلاس ہے کہ دو پیسے مل جائے اور ہمارا گزارہ ہو جائے پیٹ پر آئے برپائی ہو جائے تو سیٹ جی بولے کوئی بات نہیں ہم بھی آپ جیسے تھے اور آج ہم بھی کچھ بن گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم آپ کی سہیتہ جرور کریں گے بھگوان نے ہمیں پابشہ ہم نے اس لائق بنا دیا کہ ہم کسی سہیتہ کر سکیں تو وہ کیا کرتا ہے سیٹ کے دکان میں لگ جاتا ہے اسے لگے وہ سوڑا دن ہوا تھے اور ایک آدھشی کا دن آ گیا سیٹ جی کو کھاٹو سے ہم جانا ہی تھا دکان پہ تین لڑکے رہتے تھے چوتھے لڑکے کو اس کو رکھ لیا اس نے آپ کے حالات ساری سیٹ جی کو بتائی تھی سیٹ جی نے سوچا کانس میری قسمت کھاٹو جانے سے بدلی ہے تو اسے بھی لے کر چلوں کاس کیا پتا اس کی قسمت بھی بدل جائے سیٹ جی اسے کہتا بینا دو بیٹا کیا آپ مہار سات ایک قدسی کے دن کھاٹو میں ترسن کرنے چلو گئے اس نے پوچھا بابا یہ کیا ہے سیٹ جی یہ کیا ہے بھی ایک قدسی کو کھاٹو یہ کھاٹو پڑتا کہاں پہ ہے سیٹ جی نے اسے بتایا کیسے کر کے راجستان شکر جی لیں کے اندر ایک بابا شیم کا مندر ہے وہاں پہ بابا شیم کے اچھے چمتکار ہوتے ہیں جو گریب ہارے کا سارا جاتا ہے ہارا ہوا جاتا ہے اس کو بابا سارا دیتے تو بولے سیٹ جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا سیٹ جی بولے بیٹا کوئی بات نہیں کل تھیار ہو کے آج یہ اب ہاں ساتھ چلیں سیٹ جی اپنی فیملی کے ساتھ اسے لے چلتے ہیں اور جیسے بابا کے درسن وہ کرتے ہیں پیسے بابا کے اسے درسن کرا دیتے ہیں مندر میں درسن کرانے کے بعد وہ وافسی آتا ہے وافسی آنے کے بعد ایک سیٹ جی کا کام ہوتا ہے وہ سیٹ جی اپنے بیجنس کو آگر بڑھانے کی سوچ رہتے ہیں تبیہ سیٹ جی کو وصوات ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ دے گا اور اور کو بیجنس کروں وہ اسے میرا ساتھ دے گا سیٹ جی اگر تے نیا بیجنس کرتا ہے اس لڑکیوں کو سمجھاتے ہیں بیٹھا ہم ایسے سے کر کے نیا بیجنس کرنے والے ہیں وہ کہتا ہے کوئی باز سیٹ جی آپ کروں میں آپ کے ساتھ ہوں سیٹ جی اسے ویسواز کر کے اور اسے ایک نیا کام جو کرتا ہے اس کا چھوٹا سیک منیجر منا دیتا اور اس کے ہاتھ میں سارے ڈو رکھ دیتا ہے اور جیسے چھے منہیں پیٹھتے ہیں وہ لڑکا کیا کرتا ہے پورے لگن سے کام کرنے کے ان کا جو بیجنس ہوتا ہے وہ تین گونہ برکت میں اچھا چلنے لگ جاتا ہے تو سیٹ جی دیر دیرے کر کے اسے ایک اپنے ہی انہیں ایریوں میں پاس میں دو مردہ کی جنگہ لے کر اسے مقان بنا کے دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے دیرے دیرے کرتے کرتے اس کے پاس اتنے پیسے کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک قدسی کوئی بھی میس نہیں کرتا اور ایک قدسی وہ کٹھو جانے لگ جاتا ہے پھر وہ کرتا ہے کہ دیرے دیرے کرتا کرتا ہے اور اپنے پیسے کٹھے کر کے سیڑ جی وہ گیتا ہے سیڑ جی کیا آپ نراج نہ ہو تو کیا میں اپنا ایک بیجنس کر سکتا ہوں آپ نے مجھے اتنے پیسے کٹھے کر دیئے سیڑ جی کہتا بیٹھا میں چاہتا یہی تھا کہ تُو ایک دن بڑا ہو کر اچھا پیسہ کما کر اور ایک بیجنس اپنا بھی کرے سیڑ جی اسے پورا شہوق دیتے ہیں اور اسے پورا ساتھ دیتے ہیں انہیں بیجنس کرنے میں اور آج وہی لڑکا جو بیگر ہو گیا تھا ایمانداری وہ نیک انسان بننے کے کان آج وہ اپنے دکان چلا رہا ہے اور جو بھی قریب ہاتھ اس کی سائتہ کرتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ایک ہی چیز سیکھنے ہو ملتی ہے کہ آپ ایمانداری دکھاؤ گے اور آپ بے ایمانی نہیں کرو گے تو ایک دن جرور آپ اس منجل تک پہنچو گے اس منجل تک آپ پہنچنا چاہتے ہو بابا ہمیسہ سبھی کی سائتہ کرتا ہے اور بابا نے سائتہ کی اور اس نے اپنی ایمانداری دکھائی تو آج وہ کیا سے کیا بن گیا اوکے دوستو ہرے کا سارا شام ہارا ویڈیو چلے گیا تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور چینل کو سسکرائب بیل آئیکن اون